بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ اس سیشن کے اندر ہم بات کریں گے انٹرنل اور انٹرنسک پاتوے اپ اپوپٹوز لاسٹ سیشن کے اندر ہم نے بات کی تھی ایک سٹرنسک پاتوے کے کس طریقے سے ایک سل ایک سٹرنلی اس کو امپلس مل جاتے اور وہ سل اپوپٹوز پروسس میں سے گزر جاتے اور سل کی ڈیت ہو جاتی ابھی ہم بات کریں گے کہ سل کے انٹرنل پاتوے کی کہ سل کے اندر ایسا کونسا میکنزم موجود ہے جس کے ذریعے جب بھی وہ ایک ٹپ ہو جاتے یا ٹرگر ہو جاتے تو سل انڈر گھوس اپوپٹوز اور اس پاتوے کو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو جینز کے بارے میں پتا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں سروائیول جینز ایک کو ہم کہتے ہیں فرو اپوپٹوٹک جین یہ جو بلیک میں نظر آ رہے ہیں دوسار 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 دوس یہاں پہ یہ آتی ہے کہ کون سے ایسے پیکٹر ہے یا ایسے کیمیکلز ہے جو اس دو جینز کی ایکٹیوٹیز کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے گروہ پیکٹر ہوتے ہیں جو کہ ایک جینز کو یعنی پرو اپوپٹوٹک جینز کو انکٹیپ رکھتے تھے اس کی ایکٹیوٹی کو ڈکریز کر رہا ہوتے ہیں کچھ کیمیکلز ہیں کچھ انپلمیٹری میڈیٹر کچھ گروہ پیکٹر ہوتے ہیں کریں ھی جو کہ پرو اپوپٹوٹک جینز کی ایکٹیوٹی کو کیا کرتے ہیں کچھ گز کر دیتے ہیں اس کو ڈکریز کر دیتے ہیں تو سلو ڈاؤن کرتے ہیں nós تو سلそして پروکٹوٹسکس پروسیس نہیں ہوتا جبکہ وہی گروہ پیکٹر وہی انٹی اپوپٹوٹک جینز کی ایکٹیوٹی کو بہتا ہوتے ہیں تو جب انٹی اپوپٹوٹک جینز کی ایکٹیوٹوٹی این گیز ہوں گی یہ زیادہ ایکٹیف ہوگا ریپیٹیڈلی ایکسپریس ہوگا یہ جینز تو سل کے اندر اپوپٹوسیس پروسیس نہیں ہوگا اور سل لانگر ڈیوریشن کے لیے سروائیب کر رہی ہوتی اس لیے ڈیپرنٹ سل کے اندر ڈیپرنٹ گلائز پین ہوتا ہے تو ان دونوں جینز کو ہم کہتے ہیں جو کہ فرو اپوپٹوٹک جینز اور انٹی اپوپٹوٹک جینز ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سروائیور ریگولیٹر جینز آب دا سل سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں انٹرنزک پاتوے کی تو نورملی یہ دونوں جینز کیا کرتے ہیں کہ انٹی اپوپٹوٹک جینز ایسے پروڈکٹ ریلیز کرتے ہیں جو کہ سل کے اندر مائٹوکانڈے پریزنٹ ہوتے ہیں اور مائٹوکانڈے کے اندر یہ جو نظر آ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مائٹوکانڈر ممبرینیس ٹرانزیشن یعنی ممبرین کے اوپر ایسے ہولز موجود ہوتے ہیں جس کے اندر مائٹوکانڈل انزائم یا آر مائٹوکانڈل کیمیکلز بہر آ سکتے ہیں یعنی سائٹوسولک انوارمنٹ میں آ سکتے ہیں لیکن جب گروت فکٹر اس سل کے ساتھ بائنڈ ہو جاتے ہیں تو اس والے جینز کی یعنی پرو اپوپٹوٹک جینز کی ایکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اور اس کے جو سب فیملی ہے اس میں بی سی ایل ایکس جینز ہیں اور بی سی ایل ٹو جینز ہیں یہ بی سی ایل ٹو اور بی سی ایل ایکس ایسے کیمیکلز بناتے ہیں کہ اس کے جو ڈائیمر ہوتے ہیں وہ اس والے ہول کو کلوز کر دیتے ہیں نورملی اس سل کے اندر یہ والے ہول کلوز ہو جاتے ہیں تو مائٹوکانڈل کانٹنٹ مائٹوکانڈل میمبرین سے بہر نہیں آ سکتے لیکن جب گروت فکٹر کی سٹیمولیس بند ہو جائے فور ایک جیمپل یہ گروت پکٹر کے سگنل سلز کو نہیں مل رہے تو یہ پرو اپوپٹوٹک جینز کی ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی اس کی ایکٹیویٹی انکریز ہو جائے گی اور اس کی جو سب جینز ہوتے ہیں جو یہ جینز اور جینز یہ ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں بیٹ اینڈ بیک جینز یہ ایسے کیمیکلز بناتے ہیں پھر کہ وہ اس میمبرینیس ٹرانزیشن جو مائٹوکانڈل میمبرین کے اندر یہ جو ہول ہے جس کے اندر یہ کانٹنٹ یا مائٹوکانڈل انزائم بہر آ سکتے اس والے ہول کو یہ کلوز نہیں کر سکتے تو جب سل کے اندر گروت فکٹر کی سگنل نہیں ہوں گے انکلومیٹری میڈییٹر کے سگنل نہیں ہوں گے تو پرو اپوپٹوٹک جینز اور انٹی اپوپٹوٹک پروسیس نورمالی ایسے پروڈکٹ بناتے ہیں جو اس میمبرینیس ٹرانزیشن کو کلوز رکھتے ہیں لیکن جب گروت فکٹر کی سٹیمولس اس پرو اپوپٹوٹک جینز کو نہیں ملنا ہوگا تو اس کی ایکٹیوٹی ڈیکریز ہو جائے گے اور جب اس کی ایکٹیوٹی ڈیکریز ہو جائے گے تو نورمالی یہ میٹوکانڈل میمبرینیس ٹرانزیشن یہ ہولز اوپن ہو جائیں گے اس طرح ہمیں پتہ ہے کہ میٹوکانڈل کے مین فنکشن ہوتا ہے ایٹی پی بنانا سل کے لیے انرجی پروڈکشن کرنا یہ ایک مین ایمپورٹڈ رول ہے اس کا لیکن اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ڈیت اور کلر مالیکیول پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر ایک جو سی نظر آ رہے ہیں اس کا نام ہے سائٹوکروم سی اب سائٹوکروم سی آسانی سے اس ڈائریکشن میں بہار آ سکتے ہیں اس سائٹوکروم سی اب بہار آ گیا اندر مالیکیول اب یہ میمبرینیس ٹرانزیشن بند نہیں ہے کیونکہ انٹی اپوپٹوٹک جینز کی کانٹینٹ یعنی بی سے ایل ایس ان بی سے ایل ٹو جینز کی کانٹینٹ اس میمبرین کے اندر نہیں پہنچ پا رہے ہیں اور یہاں پہ اس کو ہم کہیں گے کہ کلوز نہیں کر پا رہے ہیں اس میمبرینیس ٹرانزیشن کو تو میمبرینیس مائٹوکانڈل میمبرینیس کے کانٹینٹ اس میمبرینیس ٹرانزیشن یا اسپورٹس کے ذریعے باہر آ جائیں گے اس کے اندر ایک فکٹر ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں AIF جو کہ وہ یہ ہے یہ AIF بھی باہر آ گیا this is called اپوپٹوسیس انڈیوز فکٹر اب نورمالی یہ میٹوکانڈے کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے لیکن جب پرو اپوپٹوٹک جینز کی ایکٹیوٹی انگریز ہو جاتی ہیں تو یہ والا ہولز بند نہیں ہو پاتے اور اس کی ایکٹیوٹی دیکریز ہو جاتی ہے تب بھی یہ ہول یا یہ سپورٹس بند نہیں ہو پاتے تو یہ دونوں کیمیکلز باہر آ جاتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں these are the killer molecules of myٹوکانڈیا اب یہ دو کیمیکلز جب باہر آ جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کیسپیز انزائم اس کو ہم کہتے ہیں انیشل کیسپیز انزائم یہ اس والے انزائم کو بھی ایکٹیپ کر دیتا ہے اور اس کو بھی ایکٹیپ کر دیتا ہے جو نورملی یہ انیکٹیپ فارم میں ہوتے ہیں اور ہم اس کو پرو کیسپیزز کہتے ہیں لیکن اپوپٹوٹیٹ انڈیوز فیکٹر اور سائٹوکرومسی جب میٹوکانڈیا سے باہر آ جاتے ہیں میٹوکانڈیا سے باہر آ جاتے ہیں تو وہ ان دونوں انزائم کو ایکٹیپ کر دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں these are initial کیسپیزز اب یہ initial کیسپیزز پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ فردر پرو کیسپیزز کو ایکٹیپ کر دیتے ہیں بہت سارے ایسے کیسپیزز ہمارے پاس ایکٹیپ ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکزیکیوشنل کیسپیزز تو ایکزیکیوشنل کیسپیزز کا کام کیا ہوتا ہے بریکڈاؤن اپ سائٹو سکیلیٹرن اور ڈینیزز انزائم جو سلک اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اس کو ایکٹیپ کرنا اب ڈینیزز کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈینیز کی چین کو بریک کر رہے ہوتے ہیں فور ایکزیمپل this is ڈینیے مالیکیوز which is surrounding are covered by histone protein تو اس جگہ کے اوپر اس کو بریک کر دیتے ہیں ڈینیزز انزائم اور سلک کے اندر پھر ریمیننگ سٹوری سیم ہے جسا ہم نے ایکسٹینز پاتوے کے اندر بات کی کہ سلک میمبرین کے اندر سلائٹ ریالٹریشن آ جاتی ہیں بلیپ بن جاتے ہیں سلک میمبرین کے اندر فور ایکزیمپل اس بلیپ زمتازمہ میمبرین اور اس کے اندر ڈینیزار بریک ڈاؤن اور پروٹین پارٹیکل ایک بلیپز یہ بنایا ہے سمجھنے کے لئے ایسے ملٹیپل بلیپز بن جاتے ہیں پلازمہ میمبرین کے اندر اور اس کو ہم کہتے ہیں بلیپز ان پلازمہ میمبرین اس بلیپز والے پارٹ سے کچھ مالیکیوز ریلیز ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آپسونین آپسونین کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ یہ نیئر بائی میکرو پیجز کو اٹریک کرتے ہیں اور جب میکرو پیجز جب میکرو پیجز اس اپوپٹوٹک بوڈی اس کو ہم سمٹائم اپوپٹوٹک بوڈی بھی کہتے ہیں اس اپوپٹوٹک بوڈی کے قریب آ جاتے ہیں تو وہ بھی اندر کمیکل ریلیز کرتے ہیں یہ دونوں کمیکلز جا کرتے ہیں کہ اپوپٹوٹک بوڈی اور میکرو پیجز کو بائنڈ کرنے میں ہلپ کر دیتی ہیں اس کے بعد فردر پرسیس ہمیں پتہ ہے پیگوس ہائیوٹوسز کا کہ میکرو پیجز اس کو انگلپ کر دیا اور یہ بلپز والا پورشن میکرو پیجز کے اندر آ جاتے ہیں تو ایک بریپ ریویو لے لیتے ہیں کہ انٹرنسک پاتویہ پیپپٹوسز کیا ہے اس کے اندر دور قسم کی جینز انوالپ ہوتے ہیں ایک جینز یہ ہیں جو پرو اپپٹوٹک جین اور ایک ہم کہتے ہیں انٹی اپپٹوٹک جین ان دونوں جینز کا کام ہوتے ہیں سلکی سروائب کو ریگولیٹ کرنا ہے میند کہ پرو اپپٹوٹک جین کا کام ہوتے ہیں سلکی ڈیت اور انٹی اپپٹوٹک جین کا کام ہوتے ہیں اگینس اپپٹوزز میند کہ جب یہ والا جین ایکسپریس ہوتا ہے تو سلکی ڈیت نہیں ہوتی سلکہ اندر اپپٹوزز پروسیس نہیں ہوتا ہے اس جین کے کچھ اقسام ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بی سی ایل ایکس اور بی سی ایل ٹو اب بی سی ایل ٹو اور بی سی ایل ایکس ایسے پروڈکٹ بناتے ہیں جو کہ مایٹوکانڈے کے اندر سپورز ہوتے ہیں اس سپورز کو وہ کلوز رکھتے ہیں تو مایٹوکانڈر کانٹنٹ بہر نہیں آتے اس والی جین کو ایکسپریس یا اکٹیپ رکھنے کے لیے کچھ گروت پکٹر ہوتے ہیں جو یہ ہیں جو اس کو کنٹینیوسلی ٹرام میمبرینیس کے ذریعے میمبرین کے ذریعے میسج پہنچا دیتے ہیں آپ ایکٹیپ رہیں اس کے جو سب جینز ہیں بی سی ایل اکس این بی لی سی ایل دو وہ اسے پروڈکٹ بناتے ہیں جو مایٹوکانڈر ترانزیشن بن رہتے ہیں اور سائٹوکروم سی این اپاپپٹوٹک انڈیوز پکٹر سل سے باہر نہیں آپا رہا ہوتا ہے لیکن جب گروت پکٹر نہ ہوں تو پر اپروپپٹوٹک جینز جینز واپپٹوٹک پروسیس یہ والا ایکٹیپ ہوتا ہے اور یہ والا این ایک ٹپ رہتا ہے جو پرو اپوپٹوٹک جینز ہے یہ جو پروڈکٹ بناتے ہیں اس کے سب جینز ہے بیڈ این بیکس یہ ایسے پروڈکٹ بناتے ہیں جو اس ٹانزیشن ممبرینیس ٹانزیشن کو کلوز نہیں کر سکتے اور یہ اپن رہتا ہے تو سائٹوکروم سی اور اپوپٹوٹک انڈیوز فکٹر وہ سلز مائٹوکانڈر سے باہر آ جاتے ہیں جب وہ باہر آ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پرو کے سپیزز کو ایک ٹپ کا کرتے تھے اس کو انیشل کے سپیزز میں کنورٹ کرتے ہیں انیشل کے سپیزز پر فردر کے سپیزز فرو کے سپیزز کو ایک ٹپ کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں ایکسی بھی کی بے سینٹواسکلیٹن کی بریکڈاؤن کر دہ چھوڑ کر دینوز انڈر کو ایک ٹپ کرنا تو ملٹیپل دینے کی بریکڈاؤن ہو جاتی ہے اور ممبرین کے اندر سلٹیٹ ہیücktریشن آجاتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں اپوپٹوٹک پورڈی اور بلپس پلازمہ میمبرین پھر اس بلپس والے پارٹ سے آپسونے نے کیمیکل ریلیز ہوتے جو میکروپیجز کو اٹیک کرنے میں ہلپ کر رہی ہوتی جب میکروپیجز اس کے نئی اربعی آ جاتی تو اپنے ممبرین جو پلازمہ میمبرین میکروپیجز کا وہ ایکسٹینٹ کرتے اور اس کو ریپ کرتے اور کچھ کیمیکل ریلیز کرتے کہ یہ اپوپلوٹک بوڈی اس کے ساتھ آسانی سے بائنڈ ہو جائے اس کے بعد اس کو انسائیڈ دسل لیتے اور سلس کے اندر میکروپیجز کے پاس الپر ڈیلٹا گرینول پیزنٹ ہوتے اور لائسوزومل گرینول پیزنٹ ہوتے وہ اس اپوپٹوٹک بوڈی کے اوپر پہنگتے اور اس کو کھل ان ڈیسٹرائی کرتے ہیں تو یہ ہوا انٹنسک پاتھوے ہیں اپوپٹوزیز پروسس